امامت کی ماں یہ ہے تیرا کرم امامت کی ماں یہ ہے تیرا کرم ہے تیری وجہ سے حرم کا برم امامت کی ماں یہ ہے تیرا کرم سلوات تیرا رجب دیرات کعبے دیمین گیرتے نو دس بندے سورت آل پہ میں نے پریشان بیٹھے ہیں ایک بی بی جلی کا بیارے پاسے توریاں دیئے ایک بیتوے کے احرانوں کے آنے یہ اس وقت بی بی کدھر آ رہی ہے یہ دیوار کعبہ فٹی جا رہی ہے یہ کیوں آج آیا ہے یہ دیوار کعبہ فٹی جا رہی ہے یہ کیوں آج آیا یہ کیوں آج آیا ہے کعبے میں خم امامت کی ماں یہ ہے تیرا کرم صلوات رکاوٹ ہو کوئی بیٹھے ہو پوری توجہ اس سے تے رکاوٹ ہو کوئی تو فوراں ہٹا دو جدر سے بھی آئے وہی دل بنا دو رکاوٹ ہو کوئی تو فوراں ہٹا دو جدر سے بھی آئے وہی دل بنا دو میری محسنہ کے میری محسنہ کے رکے نہ قدم حیدر امامت کی ماں یہ ہے تیرا کرم صلوات بابی عرطاللہ کسی نے جاتھ بھی نہیں چوک کے بیکھیا تھا تھی کہ تے حسنہ فضائی کرے کرو مینو نہ بیکھو ذکر نہ بیکھیا کرو تیرا میں تو اڑے کار دھائی بندہ سلوات پران دوائی نہ پڑھو سارے بس آخری شید تمہیں بڑھ سیدے والے کنا اور بھی میرے تو بعد مہمان آئے بیٹھے نونا میں ٹیم دے ماں میرا تکھارے پڑھا ہی سید جہاں جناب دا سین ہوں میں تھے علی دا کوئی جوڑ نہیں علی دا کوئی جوڑ نہیں علی دا کوئی جوڑ نہیں ایمان والیا کے پیہ علی دا کوئی جوڑ نہیں علی دا کوئی جوڑ نہیں ایمان والیا کے پیہ علی دا کوئی جوڑ نہیں سلوات علی دا کوئی جوڑ نہیں ایمان والا یا کے پیان علی لکھو دے اپنا حال جایا علی لکھو دے اپنا حال جایا بنان والا یا کے پیان علی دا کوئی جوڑ خدا نے بجوایا ایک آبے بچے آیا خدا نے بجوایا ایک آبے بچے آیا نبی نے اک چایا تہاں نل لائیا علی نے اندھے اتا دے کولان سنایا علی نے اندھے اتا دے کولان سنایا علی لکھو دے اتا دے اٹھان اٹھان والا یا کے پیان علی دا کوئی جوڑ نہیں سلوات پر نواج نہ پڑھو سارے ہاں پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ بلند سلوات زہرہ دا شوہر پیران دا پیرے کیا میں دساما کی نامیرے زہرہ دا شوہر پیران دا پیرے کیا میں دساما کی نامیرے زہرہ دا شوہر پیران دا پیرے کیا میں دساما کی نامیرے تا تو سراتوں عرشے اولا تائیں تا تو سراتوں عرشے اولا تائیں سارے دس سالہ سارے دس سالہ رکبہ یلیدہ بابا یہ بلندہ سلوات چلو جنہاں یاد دے بلندہ بابا یہ سلوات پڑھو میں گزارش کریں گا زاکریہ علیہ سید سبتہین عدل نقوی صاحب آپ گھڑی ہیں کی وہ خطاب فرمانے گا اور نہ تو بعد زاکریہ علیہ بہت بنا جناب بابا سے تشریر عدل نقوی آف وطنہ اور نہ تو بعد نفیس و زاکریہ نکالی اور قصہ جناب علی رضا جعفری صاحب آپ وہ خطاب فرمانے گا نارے تکتیر نارے تکتیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے حیدری سلوات باباد بلانت اللہ اللہ ہمار جملہ صاحب ایمان کل ایمان دی آمد مبارک بات بیش کرنا اس مبارک بات دیں وصولی واسطے اکتفاہ مل کے ذات حیدر قرارت باباد بلانت مل کے سلوات پر دو اللہ ہمار محمد وعالی نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ نارے حیدری مل کے نارے حیدری حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت باباد بلانت مل کے سلوات اللہ ہمارے علیہ وآلہ بابا جی اتنے خوبصورت محول دوچ میں پہلے ارض کر دے ماں آج میں اس دفعہ دل پڑھن جا رہے ماں جندہ نام لین تو پہلے تمہیدن قرآن پڑھنا پہیں دائے صدقے ہوں آجی صدقے ہوں میں بسم اللہ کرنا جتنے آئے بیٹھے ہو کریم اللہ تھوڑا ٹورایا قبول و منظور فرماوے بے نیاز خالق جنا اس کار خیر وچ حصہ پایا ہے کریم اللہ انہ دے رزق چھے اضافہ فرما کریم اللہ رحیم اللہ رحمان و رحیم اللہ جتنے آ مومنہ اس کار خیر چھے حصہ پایا ہے اور جنا نے اس دا احتمام کیتا ہے اور تانو سارے نوں خوشی دا سمان مہیا کیتا ہے ساری انجمن نوں میں مبارک بات پیش کرنا اور میری دعا ہے کریم اللہ رحیم اللہ انہ نوں اس دا عجر عظیمتہ فرماوے میرا مالک انہ دے رزق چھے اضافہ ہوئے اور جنا اس کار خیر چھے حصہ نہیں لیا مالک انہ نوں توفیق اطاف فرماوے سلوات باواد بلند تلاوت فرماوے اللہ چار سترہ تو اپنی ڈیوٹی دا آگاز کرنا چاہنا تیرہ رجب نوں ارشتے فرشتے کعب علی دے آن دی ڈانڈ پہ گئی تیرہ رجب نوں ارشتے فرشتے کعب علی دے آن دی ڈانڈ پہ گئی نبی پاک نے علی نوں لایا سینے دوہ بھراما دے سینے چھے ڈانڈ پہ گئی صدقے ہوا صدقے ہوا نبی پاک نے علی نوں لایا سینے دوہ بھراما دے سینے چھے ڈانڈ پہ گئی تکبلہ نکے اندہی ساپنو چیر دیتا ساچ چوٹے چودو وی بانڈ پہ گئی جا پچھ لے جائلہ دے پہو کلو جنواں دیں علی تو چانڈ پہ گئی صدقے ہوا میں بسم اللہ کرام بابا جی بڑے راضی ہوئے نہیں جی توڑی زندگی راض ہوئے جی میں بسم اللہ کرام تاریخ دان بنے میرے سامنے تشریف فرمانے بنتِ اسد کو افضل مقام مل گیا بنتِ اسد کو افضل مقام مل گیا واحد علی شریک سے انام مل گیا ہورو نے علی کی آمد پر جھوم کر کہا مومنوں کو آج پہلا امام مل گیا علی ولی کی ولا کے عصیر بیٹھے ہیں علی ولی کی ولا کے عصیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبی بازمیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرہ رجب کو ایک لکیر کعبے میں یہ سب اسی لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں سلوات بابعہ دے بلند اللہ علیہ وسلم اگے سلامت آکھا بھی سارے انہوں جنن واندی ہو پڑو تو میں آنا مہاں بھی اکبر آئی اچھی سلوات پڑو سارے مل کے اور با جماعت نماز ادا کرے کرو باباد بلند صلوات اللہم اجازت ہے جیس خوبصورت محول دے کسیدہ پڑھ دے دیئے توجہ اے صحبان نعرہ تکمیر نعرہ رسالت ملک نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام باباد بلند صلوات اللہم یہ میرا ایمان ہے اپنا ایمان دا سن لگا اور مونا دا ایمان دا سن لگا انہاں لوگاں نوں جوڑے با ایمان ہیں سر جاوے دے بے کھے میرے لے پاسے یہ میرا ایمان ہے یہ میرا ایمان ہے علی سلطان ہے ہم کر کے در آگا اور دیکھو پہلا مسلمان ہے یہ اور جو خدا کا نبی ہے اس کا نکا خان ہے یہ دنیا ہے خادم علی کی ہے کر کے در آگا اور دیکھو پہلا مسلمان ہے یہ اور جو خدا کا نبی ہے اس کا نکا خان ہے یہ دنیا ہے خادم علی کی ہے ساری گندم علی کی دنیا ہے خادم علی کی ہے ساری گندم علی کی سارے نبیوں کا انداتا جس کا ہر کوئی ہے کھاتا میرا مولا وہ دہکان ہے یہ میرا ایمان ہے ہو نئے طریقے سے میں نے دوزہ کی گرمی کو توڑا دوزہ کے شولوں پہ میں نے مومن کا دامن نے چوڑا دوزہ کی گرمی کو توڑا دوزہ کے شولوں پہ میں نے مومن کا دامن نے چوڑا سب میرے ساتھ آئو ہوتوں پہ نغمیں سجاؤ کتنا ہے محول پہ آراؤ دیکھو عجم ندار آج کعبہ میں قرآن ہے یہ میرا ایمان ہے سلوات بابا دے بلانت اللہ دنے لو جی سوزی میرے نال کون نہیں تو اسی میرے سوزی بننا ہے ہس پہ ہو خوشیدہ محولت خوشیدہ سماں میں کوشش کرانگا کہ میں جناب سے سامنے محیا کرانا تاکہ سارے اسی عبادت دے چامل ہو جائے بلانترین سلوات پڑھ دو اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد بابا دے بلانت سلوات پڑھ دو اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد مولا کھنم والکنسلام اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد دن تیرا رجب دا آیا ہے دن تیرا رجب دا آیا ہے خالق نے کرم کمایا ہے خالق نے کرم کمایا ہے عجید مناؤ رل مل کے عجید مناؤ رل مل کے کعبے وچ ہے در آیا ہے اللہ اللہ ہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہ کعبے تے رب دین دین دو ہوئی کعبے تے رب دین دین دو ہوئی سب مومن نا دی عجید ہوئی سب مومن نا دی عجید ہوئی نبی پاک دے ویر دی آمد تے نبی پاک دے ویر دی آمد تے عج رب نے عرش سجایا اے اللہ سب مومن نا دی سب مومن نا دی سب مومن نا دی عجید سب مومن نا دی سب مومن نا دے امداد علی تو منگی ہر نبیے میں کیوں نہ سو رہا او دم دم علیے میں کیوں نہ سو رہا او دم دم علیے میں کیوں نہ سو رہا تیرا رجب نو آیا علیے تیرا رجب نو آیا علیے بسم اللہ پڑھ کے چاہیا نبیے دتیاں مبارکاں حورا ملائکاں دتیاں مبارکاں حورا ملائکاں نبی آنکھیں آیا میرا وسیعے میں کیوں نہ سو رہا او دم دم علیے میں کیوں نہ سو رہا سلوات بابا دے بلان تلاو دھو میں ایک ایک شیر پڑھ کے میں ایک بلان میں پڑھ دیم سلوات بابا دے بلان تلاو دھو یس رب نجاونا اے یس رب نجاونا اے رل سے رگاونا اے سرورد گھر علی دی بارا تیاونا اے یس رب نجاونا اے تاہا دیاں نے لڑیا یاسی ندائے سہرا شادی مولا علی دی امران ندائے وہڑا مریام نے فاطمہ نو دل حل بنا وڑا اے یس رب نجاونا اے جزاک اللہ جی بر محمد وعالی محمد بلان تر سلوات ابا جی انعاد لئی جی آجے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقباتو للمتاقین سمہ صلات و السلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وحل بیت تیبین الطاہرین الماسومین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر و علی انعبادہ نعرہ تکبیر زندہ سلامت رہیں خلق کائنات آپ کا یہ دشنے کا انقاد کی اپنی بارگالے میں قبول و منظور فرمائے نعرہ رسالت یا رسول اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری زندہ سلامت رہیں شاہ جی بھائی عمر حیات نے مجھے دعوت جشن دی جی مہر عمر حیات بارس کے بھائی کیونکہ ہماری فیلڈ کے بندے ہیں اب وہ تو اس لئے حاضر خدمت ہوا یہاں پر یہ میرا پہلا چانس ہے لیکن ممبر پہ پہلا چانس نہیں شاہ صاحب جانتے ہیں تو میں ایک کوشش کروں گا کہ مقتصر وقت میں آل محمد کے فضائل کی مراج کرو ہوں آپ کو ایک دن ایک شخص نے مجھ سے یہ کہا ایک دن ایک شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ آتا نہیں ہے ذکرِ رسولِ خدا تمہیں زہرہ کی بات ہے تو کہیں حیدر کی بات ہے میں نے کہا کہ ذکرِ رسولِ خدا کروں بے آن بولے کہ ہاں یہ تو جوہر کی بات ہے میں نے کیا جو دعوتِ اول کا تذکرہ بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے میں نے کہا کہ آیائے تطہیر کا نزول کروں بے آن بولے کہ رہنے دو گھر میں یہ گھر کی بات ہے میں نے کہا کہ شبِ حجرت کروں بے آن بولے کہ رہنے تو بسترِ نبی اور علی کی بات ہے میں نے کہا پھر میں خانہِ کعبہ کے متشکنی کروں بے آن بولے کہ رہنے دیجئے جناب یہ دوشِ نبی اور پائے علی کی بات ہے یا علیہ میں نے کہا پھر تُو ہی بتا کیسے کروں میں ذکرِ رسولِ خدا بیان نبی کی بات بات میں حیدر کی بات ہے تل ملا کر پھر چلی اس کی زبان بولا کہ تُو ہے مولائی تُو حیدر کے فضائل کر بیان میں نے کہا کہ سوچ لے تُجھ پہ چلنے لگیں گی بجلیاں اور تُجھ میں اتنی سکت ہے کہاں تیری صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی پکار لا فتا اللہ علی ایک بندے نے جنابِ بحلول سے پوچھ لیا تھا کہ بحلول ہر وقت علی علی کرتا ہے بتا علی کا مقام کیا ہے رتبہ کیا ہے تو جنابِ بحلول نے اس کو کلائی سے پکڑا کہتے ہیں ہاؤز کے کنارے لے گئے شاہ جی اور ایک عمل کیا ایک چھوٹا سا گڑا کھودا اس ہاؤز کا پانی اٹھاتے ہیں اور اس گڑے میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جب اس نے یہ عمل دیکھا تو کہنے لگا بحلول ہم نے سنا تھا تُو دیوانہ ہے لیکن آج یقین ہو گیا تو یہ عمل کیا کر رہا ہے ہم سے بات نہیں کر رہا تو جنابِ بحلول نے کہا کہ میں سارے ہاؤز کو اس چھوٹے سے گڑے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس بندے نے کہا کہ اے عبدِ خدا اے بحلول کہاں یہ ہاؤز کہاں یہ چھوٹا سا گڑا اتنے چھوٹے سے گڑے میں یہ ہاؤز نہیں آسکتا جنابِ بحلول اس کے متوجہ کر کے کہا تُو نے پھر خود ہی جواب تو دے دیا جب اس چھوٹے سے گڑے میں یہ ہاؤز نہیں آتا تیری چھوٹی سی ناکس عقل میں علی کہاں اللہ اکبر بسم اللہ یا رسول اللہ 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 یا علیہ آج کل جنابِ علامہ طارق جمیل صاحب کا بائیک آٹھ ہو گیا ہے ہر جگہ پر کہیں پر تبلیغی جماعت میں وہ خطاب نہیں کر سکتے بچارے نے کہا کیا تھا کہا صرف اس نے یہی تھا علی کا مطلب جو مولا نبی نے کہا تھا اس کا مطلب دوست نہیں ہے اس علی کا مطلب مولا وہی ہے جو نبی کا مطلب مولا ہے اللہ مولا ہے نبی مولا ہے اور جس معنی میں نبی مولا ہے اسی معنی میں علی مولا ہے تو ان کا بائیک آٹھ کر دیا تو بھائی ذرا اکل کے ناکن لو یہ ایک طارق جمیل تھا جس نے علی کو مولا کہہ دیا اس معنی میں جس میں نبی نے مولا کہا تھا تم سے وہ ایک طارق جمیل حضم نہیں ہوتا یہ شیعانِ حیدرِ قرار کہاں سے حضم ہوں گے یہ علی علی یہ کرنا ذکر علی انعبادہ حب و علی انعبادہ یہ میراج شریف کا بھی شاہ جی دور دورہ ہے نزدیک ہے تو ایک جملہ فضائل کا اور طالبِ دعا جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو جب میراج ہوئی ایک نکتہ جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس کے یہ تمہید باندھ رہا ہوں اگر اس تک میں آپ کو پہنچا سکا تو انشاءاللہ لطف آئے گا ایک جملہ ہے اور طالبِ دعا جب جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور پر میراج ہوئی تو آپ میراج پر گئے آوازِ قدرت یہ آئی کہ اے موسیٰ اپنی نالین کو اتار کے آنا وادیہ مقدس میں آگئے ہو ہم عرض کریں گے بارِ الٰہا کیا موسیٰ علیہ السلام کی نالین نجس تھی جسے اتروانے کی آپ نے کہا تو آوازِ قدرت آئے گی نہیں بے شک موسیٰ علیہ السلام کی نالین ان کے جسم کے ساتھ مس ہوتی ہے ان کی صحبت میں رہتی ہے اس کو اپنے اوپر سوار کر کے پہاڑوں پر چڑ جاتی ہے لیکن یہ یاد رکھ لینا موسیٰ موسیٰ رہے گا نالین نالین رہے گی اور جب پیغمبرِ خدا کو میراج ہوئی میراج پر جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد آگیا نالین اتارنے کا ارادہ ہی کیا تھا آوازِ قدرت آگئی میرا حبیب کیا کر رہے ہو بارِ الٰہا نالین اتار رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو مجھے بھی نالین اتارنے کا حکم دے دیا جائے فرمائے اے محمدِ مصطفیٰ آج نالین سمیت ہی اوپر آجا بارِ الٰہا یہ کیا ماجرہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نالین اتار کے آنا پیغمبر سے کہا جا رہا ہے نالین سمیت ہی آجا کیا ان میں فرق ہے تضاد ہے فرمائے نہیں ایک مسئلہ سمجھانا تھا وہ مسئلہ کیا تھا کہ تور کے پاک ذروں سے موسیٰ علیہ السلام کے تلووں کو مس کر کے موسیٰ علیہ السلام کی شان بلند کرنا مقصد تھا اور یہاں مقصد یہ ہے محمدِ مصطفیٰ کی نالین سے عرش کو زینت دی جائے اور پھر ایک اور مسئلہ سمجھانا تھا وہ مسئلہ کیا تھا اب دیکھئے زمین نیچے بیعت اللہ بلند پیغمبرِ اکرم کی جب نالین ساتھ گئی ہے تو ہر چیز نیچے نہ رہ گئی زمین نیچے پہاڑ نیچے جنگلات نیچے چرند پرند نیچے ہوایں نیچے ہوا کا فراتا فضا کا سناٹا ریشن کی جیلملاہات ہوا کی سرسراہات تلواروں کا لہجہ باسری کی دھن بادلوں کی کڑک ہوا کا فراتا فضا کا سناٹا پہاڑا کی برفر بوش اور برفر بوش چوٹیاں کوہوں کی گہرائی انادل کے چہچے گونجوں کی چٹک پھولوں کی مہک گوھر گلدہ کی دمک نصیم صبح کے خرام شبنم کی لطافت رات کی گونج ارے سب کچھ نیچے رہ گیا میں کہتا ہوں ان لوگوں کی عبادتیں بھی نیچے رہ گئیں جو محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہتے ہیں اللہ نے ہر چیز کو نالین مصطفیٰ کے نیچے رکھ کے یہ سبق دے دیا جو محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھتے اور کہتے ہیں ذرا سر اٹھا کر تو دیکھو تم میرے رسول کی نالین جیسے نہیں ہو رسول جیسے کیسے یہ نالین مصطفیٰ کی فضیلت ہے جس جملے کے لیے یہ ساری تیاری کر رہا ہوں بلکل قریب ہے نالین مصطفیٰ بلند ہے زمین نیچے اس سے بلند ہے بیت اللہ بیت اللہ کی شان بلند بیت اللہ سے بیت اللہ بھی نیچے پہلا آسمان اس سے بھی بلند پہلا آسمان بھی نیچے ہے دوسرا اس سے بھی بلند ہے دوسرا نیچے تیسرا اس سے بھی بلند ہے تیسرا آسمان نیچے میں کہتا ہوں ساتمہ آسمان بھی نیچے ہے صدرت المنتحہ اس سے بھی بلند اور صدرت المنتحہ بھی نیچے ہے نالین مصطفیٰ اس سے بھی بلند ہے اب بلندی دیکھتے جائیے گا کہ نالین مصطفیٰ بھی نیچے ہے پاؤں مبارک مصطفیٰ کے اس سے بھی بلند اور رسول اکرم کے پاؤں مبارک بھی نیچے ہیں رسول اکرم کے ٹخن مبارک اس سے بھی بلند رسول اکرم کے ٹخن مبارک بھی نیچے ہیں رسول اکرم کی پنڈلی مبارک اس سے بھی بلند رسول اکرم کی پنڈلی مبارک بھی نیچے ہے رسول اکرم کے پیٹ مبارک اس سے بھی بلند ہے اب یہ ذہن میں بات رکھیے گا کہ نالین مصطفیٰ کا مقابلہ کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکی وہ نالین مصطفیٰ ہے یہ جسم مصطفیٰ ہے نالین مصطفیٰ نیچ ہے رسول اکرم کا اس سے بھی بلند ہے رسول اکرم کا پیٹ مبارک بھی نیچ ہے شاجی سینہ اکدس اس سے بھی بلند ہے رسول اکرم کا سینہ اکدس بھی نیچ ہے رسول اکرم کے مہرے دوش نبوت اس سے بھی بلند ہیں کائنات کی کوئی چیز نالین مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکی علی ابن ابھی طالب کا مقابلہ کیا کرے گی جس کے قدم مہرے دوش نبوت پر آ رہے ہوں جس کے قدم مہرے دوش نبوت پر آ رہے ہوں اور جب مولا کائنات اس دن جس دن بتوں کو توڑنا تھا کھانا کعبہ میں پیغمبر نے یہ کہا تھا علی آ میرے کندوں پر سوار ہو جا اور مولا کائنات سوار ہوئے تو پیغمبر خدا نے پوچھا تھا یا علی کہاں تک پہنچے ہو فضائل کا جملہ آخری ہے اور شاہ جی طالب دعا نتیجہ میں نے دے دیا تو جملہ یہ ہے کہ پیغمبر نے جب یہ پوچھا اے علی کہاں تک پہنچے ہو تو پیغمبر نے یہ پوچھا مولا کائنات فرماتے یا رسول اللہ اگر چاہوں تو عرش آزم کو ہاتھ لگا سکتا ہوں عزیزان محترم دیکھئے گا میرے پیر علی کے قدم ہیں مہرے دوش نبوت پر ہاتھ ہیں عرش آزم پر اوپر ہیں توحید کے جلوے نیچے ہیں رسالت کے جلوے دنیا والوں ہم نے آل اور امام اس کو مانا ہے جو ایک ہی وقت میں اللہ سے بھی مل رہا تھا رسول سے بھی مل رہا تھا وما لینا اللہ البلاغ المبین